تُو نے انام دیا ہے ہمیں آزادی کا ناز کرتے ہیں تجھے قائد عاظم کہہ کے تُو نے آغوش میں ساحل کے اٹارا ہے ہمیں کتنی موزور ہواوں کے تھپیڑے سیکے تُو نے اس باگ کو سینچا ہے لہو سے اپنے تیری خوشبو سے تیرا باگ ہمیشہ مہکے السلام علیکم پاکستانیوں کتنا عجیب و غریب اور سہر انگیز ہے یہ نام ایک ایسی شخصیت جس نے مسلمانوں کی کائے پلٹ دی یہ نام برسغیر کے ہر حصے ہر کوشے اور دیردوار سے گونج رہا تھا کانگریس کے پلٹ فارم پر اس کا ذکر مہا سبا کے پندال میں تذکرہ محتقدین کے مشاورت خانوں میں اس کا چرچہ ہر طرف اسی ایک نام کا غلغلہ تھا جناح اور صرف جناح دوستو ہر روز سورج تلو ہوتا ہے ہر شام شبہ مہتاب جلوہ افشانی کرتی یہی ایک نام ترخشان رہتا وہ ملت اسلامیہ کا ناخدا اور محبوب تھا محبوب بھی ایسا کہ جس کے لیے قوم نے حیات جاویدان کے لیے دعائیں کی تاکہ وہ قائم و دائم رہے اسے نہ حکومت کا جہو جلال مروب کر سکا نہ شاہوں اور کشور کشاؤں کی بارگاہ میں عظمت پناہ مل سکی محمد علی کی شخصیت میں صحیح تھا وہ کہ اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر نہ صرف مسلم لیگ بلکہ کانگریس میں بھی چمکتا اور دمکتا رہا اور اپنے روب وطاب سے قوم کی رانمائی میں سرگردہ رہا ان کی سیاسی زندگی کا روجان تو لندن کے زمانے طالب علمی سے شروع ہو چکا تھا ان میں وہ تڑپ اور لگن تھی کہ قوم کا بیڑا پار کر سکے اسے اس دور کی اقتصادی اور مالی دشواریوں سے دوچار ہونا پڑا اپنے مسائل کو حل کرنے کی بجائے اجتماعی طور پر قوم کا ناخدا بن کر نجات دلانا فرض سمجھا جناب ایک مدبر وسیع المشرب اور وطن پرست سیاستدان تھا انیس سو پانچ میں دادا بھائی نورو جی کے پرائیویٹ سیکٹری کی حیثیت سے کانگریس کے اجلاس میں شریک ہوئے وہ نو آموس نو عمر اور جوش مخلص محبے وطن تھے ان کی ذہانت پراست معاملہ فہمی بلند حمتی اور ثابت قدمی نے قوم میں نیا جوش اور جذبہ بیدار کیا دوستو منبئی کا یہ نوجوان پیریسٹر جہاں عدالت آلیہ کے کمرے میں اپنی فساحت و بلاغت کی کرشمیں دکھا رہا تھا وہاں کانگریس کے سٹیج پر بھی ایک بلند پایا خطیب ایک پرمعزز شولہ بیان مقرر ایک بے باق سیاستدان کی حیثیت سے جور دکھا رہا تھا وہ کانگریس کے پلیٹ فارم پر شیر کی طرح کرجتا تھا اس کے دلائل کے آگے بڑے بڑوں نے سر تسلیم خم کر لیا وہ دعا دار تقریر کرتا مارکہ آراب تجاویز پیش کرتا اس کی تائید و حمایت روز بروز بڑھتی چلی جاتی اس کی مقبولیت اور ہر دل عزیزی دشمنوں کے دلوں پر لرزہ تاری کر دیتی دوستو قائد کی انتھک اور پیشاورانہ جدو چہد کی بطولت پاکستان قائم ہوا یہ ان کی ولولا انگیز قیادت کی بطولت ہی ممکن ہوا ان میں ناممکن کو ممکن کر دکھانے کی صلاحیت موجود تھی انہوں نے جو بھی بات کی اس پر ثابت قدم رہ کر قوم کو راہ نجات دلائی اپنی شبانہ روز محنت اور اپنا سب کچھ قربان کر کے ثابت کیا کہ جو کام قدرت لینا چاہتی تھی اس کو انہوں نے حسن و کمال خوبی سے سر انجام دے کر دم لیا پاکستانیوں روح قائد مجھ سے سوال کرتی ہے کیوں لٹا میرا چمن اور ہے کہاں میری زمین جس کو دے کر خون دل میں نے بنایا تھا حسین جو دلوں کا کیف تھا اور تھا نگاہوں کا سکون کون تھا اس کا محافظ جو اچانک سو گیا گلستان زندگی کیوں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا